بسم اللہ الرحمن الرحیم آج رمضان المبارک کا تیسوہ اور آخری روزہ ہے الحمدللہ ہم تمام لوگوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی شایعہ نشان اس کا بدلہ عطا فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ آنے والی جو رات ہے یہ بڑی مبارک رات ہے بڑے خیر و برکت والی رات ہے اس رات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسے لیلت العید چاند رات یا عید کی رات کہتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رات کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے عیدین کی راتوں میں خاص عجر و ثواب کی امید پر عبادت کی اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل آخرت کے خوف سے مردہ ہو چکے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے دن ہر طرح سے پرسکون ہوگا حالانکہ وہ دن بڑا سخت ہوگا اور اس کی دہشت سے گنہگاروں کے دل کانپ رہے ہوں گے بعض علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس شخص کا دل دنیا کی محبت میں دیوانہ نہ ہوگا اور یہ شخص بری مو سے بھی محفوظ رہے گا اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ اس رات کو عبادت میں گزارنا افضل ہے لیکن افسوس ہوتا ہے کہ چاند رات میں مرد و عورت بچے جوان بوڑھے سب اس رات میں بازاروں کی زینت بنتے ہیں اس رات میں سیر و تفریح کے لئے نکل جاتے ہیں اور وقت کو جو ہے زائے کرتے ہیں غیر ضروری کاموں میں جو ہے وقت کو گزارتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ بہت ہی مبارک رات ہے اس رات میں عبادت کرنے کا احتمام کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام لوگوں کی بخشش فرمائے اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو جو ہے کرونا وائرس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائے موسیقی